موسیقی 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 پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں اس وقت افغانستان کی صورتحال کے بارے میں اتنا زیادہ شاید علم ہو یا نہ ہو لیکن یہاں پر جس نظام کے اندر ہم اس وقت بیٹھے ہیں اس کی افادیت یا اس کی جو یہ کس حد تک موثر ہے اس کے بارے میں تو ہم یقینی طور پر آگاہ ہو چکے ہیں کہ اس نظام کو بھی بنانے کے لیے اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے اس سیٹ اپ کو پروان چڑھانے کے لیے اب تک کتنی انویسٹمنٹ کی جا چکی ہے اور اس نظام سے اب تک ہمیں کیا فائدہ ملا اس کا جواب ہے صفر کیونکہ یہ ہے دور سوشل میڈیا کا اور اس سوشل میڈیا کے دور کے اندر دنیا کی بڑی سے بڑی حقیقت اور چھوٹی سے چھوٹی سچائی کچھ چھپایا نہیں جا سکتا کیونکہ منٹ کے اندر ہی چند لمحات کے اندر ہی پوری حقیقت دنیا کے سامنے آ جاتی ہے اور کل اس کا ہم نے عملی مظاہرہ دیکھا جب ہم نے افغانستان کے اندر سوشل میڈیا پر پہلی مرتبہ کسی ملک کو گرتے دیکھا سر نگون ہوتے دیکھا اس قوت کے سامنے جس کے پیروں کے اوپے میں ٹوٹی ہوئی چپلیں تھیں گرد میں اٹے ہوئے لباس تھے اور عجیب صورتحال تھی موٹر سائیکلوں کے اوپر ملک فتح ہو رہا تھا حالانکہ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اب زمین پر چلنے والی چونٹی اور آسمان پر خلاؤں کی وسطوں میں گم جو چھوٹے چھوٹے سیارچے ہیں وہ بھی ہماری نظر سے دور نہیں رہ سکتے لیکن کل کل اس سارے نظام کے اوپر جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ بالکل مٹی ہی پھر گئی کسی کو پتہ ہی نہیں چل سکا ہوا کیا اور چند لمحات کے اندر جیسے ہی طالبان نے افغان کیپیٹل کے اردگرد جمع ہونا شروع ہوئے تو سوشل میڈیا پر ووٹ ٹرنڈنگ ہوئی کہ جس نے پورے سوشل میڈیا کو اپنے قابو میں لے لیا اور سوشل میڈیا کو فالو کرنے والوں نے اس پورے اپیسوڈ کو لمحہ بلہما مختلف ٹرنڈز کے ذریعے اپ ڈیٹ ہوتے ہوئے دیکھا یہاں تک بھی دیکھ لیا سوشل میڈیا پر ویڈیوز بھی وائرل ہوئی کہ قابو کے اندر صرف ایک جگہ سے دھوان اٹھتا ہوا نظر آ رہا تھا اور وہ تھا امریکی سفارت خانہ جہاں پر امریکی سفارتی عملہ اپنی جو پرمیسز ہے امریکن ایمبیسی کی اس کو خالی کرنے سے پہلے کاغذات کو جلا رہا تھا اور جس وقت افغانستان کی صورتحال سوشل میڈیا کے اوپر اجاگر ہو رہی تھی اسی وقت پاکستان کے وزیر اطلاعات و نشریات جناب فواد چودری صاحب اپنی سوشل میڈیا کی ٹیم یعنی وزارت اطلاعات کی سوشل میڈیا کی ٹیم اور جو نظام میں مملکت چلانے والے ہیں ان کے جو قریبی جو اس سوشل میڈیا کے نظام کا حصہ ہیں ان کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے اور ان کو یہ تلقین کر رہے تھے کہ فیک نیوز کیا ہوتی ہے اور اصل خبر کیا ہوتی ہے اور پاکستان کے اندر جس طریقے سے سوشل میڈیا نریش ہو رہا ہے جس طریقے سے سوشل میڈیا پروان چڑھا ہے تو اس کے اندر اب ضرورت ہے کہ سوشل میڈیا کو کسی نہ کسی شکنجے میں کسی نہ کسی دائرے میں کسی نہ کسی قانون میں کسی نہ کسی ضابطے کے تحت لائے جائے تاکہ یہ ہائیبرڈ نظام یہ سیلیکٹڈ نظام آگے چل سکے کیونکہ اس سیلیکٹڈ ہائیبرڈ نظام کو بھی اگر کسی سے خطرہ ہے تو وہ حقیقی جمہوری آوازوں سے خطرہ ہے اور ان جمہوری آوازوں کی حمایت میں اٹھنے والی آوازوں سے خطرہ ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان آوازوں کے ذریعے رائے آما اس طریقے سے منظم ہو رہی ہے کہ اگر اس کو اور آگے بڑھنے کا موقع دیا گیا تو یہ نظام بھی بالکل اشرف گنی کے نظام کی طرح ایک دن بیٹھ جائے گا ڈوب جائے گا ٹوٹ جائے گا بکر جائے گا اور صرف اسی نظام کو یعنی جو ان کے لیے ایک ہائیبرڈ نظام ہے اس کو بچانے کے لیے وہ کوششیں کر رہے ہیں کہ اس سوشل میڈیا جو خاص طور پر پاکستانی سوشل میڈیا ہے اس کو کسی نہ کسی سے دبایا جائے اور یہ جو میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی بل کے نام پر جو ایک تلوار لٹکانے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے یہ بھی صرف اور صرف اس بات کی کری ہے اور کل فواد چودی صاحب نے جس وقت یہ بریفنگ دے رہے تھے اس میں یہ جو اپنا جو میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی بل ہے اس کے خد و خال بھی بتا رہے تھے اور یہ بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے یہ محفوظ کرے گا حقیقی صحافیوں کو جلی صحافیوں سے اور جس وقت وہ یہ بات کر رہے تھے میری حسی نکل گئی کہ ان کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے کسی ایک نے بھی کسی اخبار کے اندر کسی چینل کے اندر کسی نیوز روم کے اندر یا کسی جگہ پر ایک دن کی بھی فیلڈ رپورٹنگ یا سب ایڈیٹنگ نہیں کی لہٰذا ان بچاروں کو کیا پتا کہ صحافت کی سواد کہاں سے شروع ہوتی ہے اور تے کہاں سے آتی ہے لیکن چونکہ اب اللہ تعالی نے ان کو ایک اختیار دیا ہے یا اللہ تعالی میں کیا کہوں اس پر یا بات کو یہی تکرین دیں جو اختیار ان کو مل چکا ہے وہ اب اس کا بھرپور فائدہ اٹھا چاہتے ہیں لیکن یہ بات تو بھول جاتے ہیں کہ اب موجودہ دور کے اندر یہ ٹیکنالوجی کا دور آ گیا ہے خود فواد چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت تیرہ کروڑ لوگ انڈروائیڈ فونز استعمال کرتے ہیں لہٰذا تیرہ کروڑ سمیں ریجسٹرڈ ہیں جس کی اوپر تھری جی اور فور جی کی سہولیات آبیلیبل ہیں لہٰذا اس سینیریو کے اندر کیا کوئی حقیقی آواز کیا کوئی حقیقی کانٹنٹ کو چھبایا جا سکتا ہے کانٹنٹ تو ایک یہ کلم جو میرے ہاتھ میں ہے اس کا بھی کانٹنٹ کے اندر کسی نہ کسی لیول پر حصہ ہوتا ہے وہ ایک تصویر جو فوٹوگرافز بناتا ہے وہ بھی ایک مکمل ابلاغ ہے جو فوٹیج آپ اور میں کسی بھی ایونٹ کی ریکارڈ کرتے ہیں وہ بھی مکمل ابلاغ ہے کیا اس کو حقیقی صورتحال سے ہم کس طریقے سے الگ کر سکتے ہیں فواز چودری صاحب بھی انفیکٹ ایک ایسے ہی مخمسے کا شکار ہے ان کو اس بات کا تو اندازہ ہے کہ سوشل میڈیا طاقت پکڑا ہے ان کو اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ سوشل میڈیا پر اٹھنے والی حقیقی جمہوری آوازیں رائے آمہ کو نہ صرف تقویت دے رہی ہیں بلکہ رائے آمہ کو ہائبرڈ سسٹم کے خلاف منظم بھی کر رہی ہیں اور ان کو مزید طاقت بھی بنا رہی ہیں اور یقینی طور پر اگر حقیقی آوازیں حقیقی جمہوری قوتوں کو حقیقی عوامی نمائندوں کو حقیقی عوام کو طاقت پر بنا رہی ہیں تو اس کا بیک لیش کہاں پہ آئے گا اس کا بیک لیش وہیں پہ آئے گا جہاں پر وہ بیٹھے ہیں لہٰذا وہ اپنے اس نظام کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور بچانے بھی ان کو کوشش بھی کرنا چاہیے لیکن ہم تو اپنی آواز اٹھاتے رہیں گے اور اس آواز کو کوئی سیلیکٹڈ نظام یا ہائیبرڈ نظام کسی بھی طریقے سے چھٹلا نہیں سکتا خیر بات کر رہے تھے ہم افغانستان کی اور افغانستان میں موجود صورتحال کی آج کچھ اور ایسے ہی کچھ اندھوناک مناظر دیکھنے میں ملے جب افغانستان کے جو قبل کا جو ائرپورٹ ہے وہاں پر سینکڑوں افراد جمع تھے اور وہ چاہتے تھے کہ جناب ہمیں اس جگہ سے نکال لیا جائے کیونکہ ائرپورٹ میں موجود ہے ٹکٹ لینے کے لیے بیچارے موجود تھے لیکن اس وقت وہاں پہ امریکی افواج کا قبضہ تھا اور وہاں سے انہوں نے اپنے جو لوگ تھے ان کو انخلا کرنا تھا لہٰذا عوام کو دور رکھنے کے لیے وہاں پر فائرنگ کی گئی پانچ افراد ہلاک ہو گئے اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ جس وقت امریکن ائرکرافٹ ٹیک آف کر رہے تھے اس کی بھی ویڈیوز اس وقت سوشل میڈیا پر موجود ہیں تو تین نوجوان ان جہازوں کے ساتھ ان کے پئیوں کے ساتھ لٹکے لیکن جہاز اڑ گیا اور پھر وہ زوردار دھماکے کے ساتھ کیونکہ ہوا اوپر آپ کو پتہ خاصی تیز ہوتی ہے تو وہ جب نیچے گرے ہیں تو ان کے بھی پرخچے ہی اڑ گئے لیکن تیارہ پرواز کرتا رہ گیا جو صورتحال ہے اس وقت افغانستان کی وہ بڑی انکلئر ہے کیونکہ اس وقت تک جب تک افغان گورنمنٹ اپنا مکمل چارٹر اپنا مکمل نسبلین اپنا مکمل روڈ میپ شیر نہیں کرے گی لوگوں کے ساتھ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ اس وقت تک حالات ایسے ہی رہیں گے اور بہتر یہ ہے کہ اس سیٹ اپ کو اس نظام کو یہ جو تقویت دینے کے لیے ضروری ہے کہ طالبان جلد از جلد اس اپنا جو اس مخمصہ ہے اس سے باہر نکلیں اب بات کرتے ہیں آپ کی آرہ پر محمد وحید صاحب فرماتے ہیں تمام سٹیک ہولڈر سے درخواست ہے کہ وہ اب فوری اور بہتر فیصلے کریں آج تمام سٹیک ہولڈر کا اجلاس ہے خاص طور پر حکومتی سٹیک ہولڈر کا دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں کیا فیصلے کرتے ہیں فیصلے سے اگاہ تو شاید پراپر طریقے سے نہ کیا جائے کیونکہ قومی سلامتی کے میٹی ہے اس کے اندر تمام فوجی افسران حکومتی عدداران موجود ہوں گے البتہ بہتر یہ ہوتا کہ اس اجلاس کے اندر کوئی اپوزیشن کے بھی ایک عاد بندے کو بلا لیتے لیڈر آف دی اپوزیشن کو بلا لیتے لیکن عمران خان صاحب ہیں وہ یقینی طور پر وہ اپوزیشن کے طرف دیکھنا گوارہ نہیں کرتے ان کے ساتھ ٹیبل پر کیسے بیٹھیں گے لہذا ممکن ہے کہ اس اجلاس کے بعد کوئی اور ایک اجلاس ہو جس طرح پہلے ہوا تھا یہ جو ہے بڑی اید سے پہلے تو شاید اب وہ ایک اجلاس دوبارہ ہو جائے اور پھر جو اپوزیشن کی قیادت ہے اس کو بھی صورتحال سے اگائی ملے گی اور اس کے ذریعے پھر ہمیں بھی مل جائے گی تھوڑی بہت اگائی تو بہتر فیصلے کرنے چاہیے بات آپ کی ٹھیک اور فوری فیصلے کرنے چاہیے کیونکہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا اور تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے لہٰذا بہتر یہی ہے کہ سوچ سمجھ کر اچھے اور پاکستان کی مفاد میں فیصلے کرنے چاہیے نواز خان صاحب فرماتے ہیں جناب کہ پاکستانی عوام کی اکثریت سیاسی نظام میں مداخلت کا خاتمہ چاہتی ہے بالکل صحیح بات ہے اس کے در کوئی دور ہے نہیں میں نے آپ کو خود بتایا کہ حبیب اکرم صاحب نے دنیا نیوز کے اوپر ایک سروے کیا اور اس سروے کے اندر جو انہوں نے اپنی فائنڈنگز دی ان کا یہ کہنا تھا کہ اسی فیصد افراد صرف شہر لہور کے اسی فیصد افراد نواز شریف صاحب کے بیانیے کے نہ صرف ساتھ ہیں بلکہ یہ جو سیاسی نظام میں مداخلت ہے اس کے بھی سخت ناقدہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حوالے سے رائے آمہ بنتی جا رہی ہے اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ وہ موقع ہے جب ہمیں یہ جو ہائیبرڈ سسٹم بنایا جاتا ہے اس سے نجات حاصل کرنی چاہیے اور میرا خیال ہے کہ سیاسی جماعتوں کو بھی اب اس معاملے پر ورک آٹ کرنا چاہیے انہیں اب کسی اور کا آلہ کار نہیں بننا چاہیے اور سیاسی لڑائی کو سیاسی میدان میں سیاسی انداز سے لڑنا چاہیے سرفراز محمود صاحب فرماتے ہیں لگتا ہے آپ کی ایف آئی اے کے پاس جانے کی باری آنے والی ہے بھائی سرفراز صاحب یہ اطلاع ہے یا کوئی خدشہ ہے یا کوئی اور چیز ہے بتا دے بیسے اگر آپ نے اطلاع دی ہے تو میں آپ کو شکر گزار ہوں جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن شرط یہ ہے کہ ٹرنڈ چل جائے جیسے شفقت عمران شفقت صاحب کا چلا تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر سچ بولنے کی سزا ملنی ہے تو کوئی بات نہیں بغد لیں گے اللہ تعالی خیال رکھے گا اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ